بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہدی علی قازمی کی بیٹی جو پچھلے چار مہینے سے ایک ایسے گیان کے حد تے چڑھی ہوئی ہے جہاں سے اس انسان نے ہر طرح سے طاقت کا وظائرہ کرنے کی کوشش کی قانون کا سہارا لیا دردر کی ٹھوکرے کھا رہے لیکن اس کی بچی اس کو واپس نہیں مل رہی میں بیٹھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اس حد تک اخلاقیہ سے گر چکے ہیں میرے قلب میں ہم انسان کے لانے کی حق دار نہیں رہے کہ آپ اپنے بچے کو پہلے پیدا کریں بڑی مشکل سے اس کو پا لیں اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کے بچے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کے لے جائے اور آپ جو ہے وہ سسنم سے لڑ رہے ہوں آپ قانون کی جنگ لڑ رہے ہوں آپ لوگوں سے لڑ رہے ہوں اور اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو چکے ہو ابھی زارہ کازمی کا کیس چل رہ رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے بہت ساری خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ توجہ دینے پہ لگے وہ ہیں کہ ہماری بچوں کو جو ہے کوئی اٹھا کے اس طرح سے نہ لی جائے کوئی اغوا کر کے نہ لی جائے ابھی یہ معاملہ چل رہے تھے کہ ایک ایسی خبر میرے سامنے آئی ہے یقین کریں کہ میدی علی کازمی جس تکلیف سے گزر رہا تھا اور جس جنگ کو لڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اب چیزیں میں جو سمجھ آتی ہیں کہ کیوں وہ بار بار گینگ گینگ کرتا تھا کیوں وہ وہ پہلے دن سے چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کو جو ہے وہ واپس لے کر آیا جائے کیونکہ میری بیٹی سیف نہیں ہے میری بچی کو بیچا جا سکتا ہے یہ سارے سارے خطشے لوگ کہتے تھے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھی جگہ پہ شادی ہو گئی کیا بیٹیوں کی زندگی صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کو ماں باپ محبت سے پا لیں اور اس کے بعد کوئی بھی ان کو ورگلا کے لے جائے گواہ کر لیں اور ہم آرام سے کہہ دیں کہ جی تو آگے بھی تو شادی ہونی ہے اچھی جگہ پہ شادی ہو ج جاتی ہے تو کوئی بات نہیں لیا سے جی ایک خبر ہے جس نے اس بات پر بہت سبت کر دی ہے کہ میدی علی قاظمی جو چیک رہا تھا کہ میری بیٹی سیف ہینس میں نہیں ہے اس کو بچاؤ وہ چیزیں ثابت ہو گئی ہے یہ ویڈیو میں نے لے کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے میں نے بہت بار سوچا ہے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ بہت سارے آپ جو مجھے فالو کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں اور آپ لوگ مجھے اس خ تھے تو دس بار میں نے اس لڑکی کی ویڈیو دیکھی ہے جس کے ساتھ نہ صرف جنسی زیادتی کی گئی ہے بلکہ تربیت یا آفتہ کتوں سے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کروائی گئی ہے یہ سوچنا ہی بہت خوفناک ہوتا ہے اور یقین کریں کہ دل تو بہت دکھی ہے لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ڈر اس وجہ سے نہیں لگ رہا کہ کوئی مطلب اگر میں اس پہ آواز بلند کروں گی تو کوئی میری آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا اللہ کے علاوہ کسی ذات سے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی تربیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دریں لیکن میں سوچتے ہوں کہ اللہ کو ہم کس طرح سے اپنا مو دکھائیں گے جو گندے فیل ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں ہم لوگ اخلاقیہ سے گر چکے ہیں تو ہم کتنا گریں گے اللہ کو ہم کیا مو دکھائیں گے کہ ایک لڑکی کو نہ صرف اخوا کیا جاتا ہے لیہ میں صرف غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کے لیے اس لڑکی کو اگوا کیا جاتا ہے اس کو اگوا کرنے کے بعد جو ہے بچی کا میں میں نے ویڈیو میسج دیکھا اور دس سے گیارہ بار دیکھا ہے الفاظ نہیں ہے میرے پاس لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہمیشہ میں سوچتی ہوں کہ کسی ایک کے ساتھ اگر ہوا ہے تو جو باقی لوگ ہیں ہم اپنی باقی بچوں کو بچا سکتے ہیں اپنے ملک کے باقی بچوں کو بچا سکتے ہیں یہی کام ہے دیلی کازمی کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے لیکن میں مثال بنانا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے فائٹ کر کے اور اسی طرح اب یہ جو ماملہ ہوا ہے لڑکی بیچاری اس کے بس کیا الفاظ ہیں اس کے بس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے متاثر لڑکی کہتی ہے جی میں واپس آ رہی تھی تو وسیم الوی کا نام لیا اس نے عبرار بابر ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا وہ کہتی ہے میں جانتی نہیں ہوں انہوں نے مجھے اگواہ کیا مجھے اگواہ کر کے وہ نامعلوم جگہ پر انہوں نے منتقل کر دیا اور پانچ دن تک وہ مسلسل میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف میرے ساتھ وہ جنسی زیادتی کر رہے تھے بلکہ تربیتی آفتہ کتوں کے ذریعے انہوں نے اس سے جنسی زیادتی کروائی اور جب وہ کتوں سے جنسی زیادتی کروا رہے تھے کتے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ کروا رہے تھے اس کی وہ مکمل طور پر وہاں پر موجود تھے اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی اور تصویر بناتے تھے اس کے بعد وہ ایک ویب سائٹ تھی جس پہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے تھے میں سوچتی ہوں کہ میرے پاس تو خیر الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں اس فاظ نہیں ہے میرے لیے سوچنا ہی بہت تکلیف تھے کہ نہ صرف اس کے ساتھ پانچ دن تک یہ لوگ زیادتی کرتے رہے بلکہ جانوروں سے وہ جانور جو تربیت یافتہ جانور تھے ان سے اس لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرواتے رہے اس کے بعد اس کی ویڈیوز بناتے رہے اس کو ڈراتے رہے اس کو مارا وہ کہتی ہے مجھے مارتے رہے پیٹتے رہے اور یقین کریں کہ جتنی بار میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یہ کلپ اتنی بار میری آنکھوں میں آنسو تھ مجھے نہیں سمجھا رہی تھی میں اس کو ریپورٹ کیسے کروں گی ایف آئی آر میں وہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکی نہ وہ لڑکی اس طرح سے ایکسپریس کر سکی بول سکی کیونکہ بڑا مشکل ہے ایکسپلین کرنا کہ پانچ دن تک مختلف مرد اس کے ساتھ ایک کبھی عمل کرتے رہے اس کے بعد وہی کبھی عمل جو ہے انہوں نے جانوروں سے کروایا اور یہ صرف صرف کس وجہ سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس طرح سے ایک نیٹوورک ہے ایک گینگ ہے جو لڑکیوں کو جو ہے وہ ورگلاتا ہے اور کچھ لڑکیوں کو وہ اگوا کرتے ہیں دیکھیں جی اپنی مرضی سے تو پاکستان میں یہ عمل کوئی بھی نہیں کرے گا کون اپنے ساتھ کروائے گا کہ جی میرے ساتھ جو ہیں وہ کتے میرے ساتھ جنسی زیادتی کریں مختلف جانور میں ساتھ جنسی زیادتی کریں دیفنیٹلی یہ پہلے ان جانوروں کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے اور لڑکیوں کو یہ اگوا کرتے ہیں مختلف ویڈیوز بنا کر مختلف ویب سائٹس پہ یہ بیشتے ہیں اور ان لوگوں نے جو ہے یہ خط تدناک عمل شروع کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس لڑکی نے اس گینگ کو بے نکاب کر دیا ہے جہاں پہ یہ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو جو بیچارے آواز بلند نہیں کر سکتے غریب ہوتے ہیں ان کو پھر اگوا کرتے ہیں ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس لڑکی کی عمر بائیس سال ہے یہ منظر عام پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جو میں نے برداشت کرنا تھا وہ میں نے کر لیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر حال میں اس گینگ کو پکڑا جائے تاکہ باقی کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو اس نے معصوم لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے یہ خطرناک خوفناک گینگ کا مقروض چہرہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے اور یقین کریں کہ ایسے تہل کا خیز ان کے شافات ہیں میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتی میں آپ کو دکھا نہیں سکتی میں نے فیار پڑھی ہے فیار میں وہ چیزیں اس انداز میں دیفنیٹلی جو آپ کے س سستے قسم کے یوٹیوبرز آ کر بکواس کرتے ہیں محفلے لگا کے کہ جی پسند کی شادی کی ہے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو گھر تو اچھا مل گیا ایک گینگ ایکٹیو ہے جو بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے اللہ معاف کرے میں سوچتی ہوں کہ پاکستان اس وقت کہاں پر سٹین کر رہا ہے اگر پاکستان میں سچ میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو دیفنیٹلی جی اس کی تفتیش کرنی چاہیے پاکستان میں اس حد تک غلیز کام ہو سکتے ہیں میں تصور بھی نہیں کر سکتی یہ جنسی زیادتیاں اور اگوا کر کے تین چار پانچ دس بندوں کا ایک ساتھ جنسی زیادتیاں یہ ساری چیزیں تو ایک عورت کے ساتھ ہم سنتے آ رہے ہیں اور میں بتا ہوں کہ پاکستان میں یہ چیزیں کم تھیں لیکن اگر اب میں اس عمل کو دیکھوں جو اس لڑکی نے آگے انکشافات کی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ مختلف ویب سائٹس پہ جانوروں سے وہ مختلف ٹرینڈ جانور تھے وہ ٹرینڈ کتے تھے جن سے انہوں نے جنسی زیادتی کروائی ہے یقین کریں کہ روح کامپنی ہے مجھے اس قدر خوف محسوس ہو رہا ہے کہ جو ٹراما سے وہ لڑکی گزر رہی ہے ساری زندگی گزرتی رہے گی اس کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے استغفر اللہ ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر اس پر کاروائی نہیں کی گئی تو میں کہتی ہوں کہ وزیراعظم صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے سر اگر آپ کے پچھڑے ختم ہو چکے ہیں آپ کے رونے دھونے ختم ہو چکے ہیں آپ کی جو ہے وہ سیڈ کی جنگ ختم ہو چکی ہے تو ایک بار ملک کی طرف بھی دھیان دینے خدا کے واسطے جتنے ٹائم کے لیے بھی آپ وزیراعظم بنے ہیں اس وقت تو پاکستان کے وزیراعظم آپ ہی ہیں اتنا کبھی قسم کا عمل ہو رہا ہے خدا کے واسطے اس کا نوٹس لیں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے یہ چیز دیکھیں یہ تنی خطرناک چیز ہے لڑکیوں کے زندگیاں برباد ہو جائیں گی اگر یہ عمل بڑھتا گیا تو کوئی لڑکی نہیں بچے گی اچھا جی میں آپ کو بتات ایک قسم کا گینگ ہے ایک ہوتی ہے جنسی زیادتی اور پھر ایک جو اس طرح کی جو ابھی اس لڑکی کے ساتھ کی گئی ہے یہ جنسی زیادتی تو آدمیوں نے کی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تربیت یافتہ کتوں سے جانوروں سے بھی مختلف قسم کے جانوروں سے بھی یہ جنسی زیادتی اس لڑکی سے کروائی ہے اور یہ جو گینگ ہے یہ فہش قسم کی فلمیں بناتا ہے مرد اور عورت کے کبھی عمل کی فلمیں تو بناتا ہی بناتا ہے لیکن یہ گینگ جو ہے وہ کتوں کے ذریعے خصوصاً انہوں نے کتے ٹرین کیے ہوئے ہیں اس گندے کبھی عمل کو جو ہے کتوں کے ساتھ کرواتا ہے اس کی بھی ویڈیوز بناتا ہے یہ باہر کے ممالک میں لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس گندے عمل کو اس غلیظ کام کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو ان کو پے کیا جاتا ہے وہ ان کے اپنی رضا شامل ہوتی ہے کہنے کو یہ غلیظ کام ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن پاکستان میں آپ لڑکیوں کو اغوا کر کے یہ ایک گینگ اس وقت نیٹورک متحرک ہو چکا ہے یہ لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے پہلے مرد کرتے ہیں بعد میں جانوروں سے کرواتے ہیں اس کی فوہش قسم کی گندی ویڈیوز بنا کر اس کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اس گینگ کو اس کے بے پنا پیسے ملتے ہیں اور اب یہ گینگ پاکستان میں ایکٹیو ہو چکا ہے لیا سے یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اس وقت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی آئی ٹی بنائی گئی ہے کہا گیا ہے کہ ہم اس کا سخت نوٹس لیں گے خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے میں کہتی ہوں کہ اگر اس پر فوری کام نہ کیا گیا ان لوگوں کو دنیا کے سامنے سزا نہ دی گئی تو یقین کریں کہ آج کتوں کے ساتھ یہ جنسی زیادتیاں کروا رہے ہیں لڑکیوں کی کل پتہ نہیں کیا کچھ کروائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جتنی مضامت کروں میری حمد نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کی ویڈیو یہاں پر لگاؤں جو چیزیں میرے پاس ہیں جو میں نے دیکھی ہیں میں وہ شیئر بھی نہیں کر سکتی لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت خوفناک ہے اور آپ لوگ اپنی حفاظت خود کریں اللہ تعالی جی آپ لوگوں کی حفاظت کریں اور توجہ دیں اپنی بیٹیوں کی اپنے بچوں پر خیال رکھیں کیونکہ یہ جو گند شروع ہو چکا ہے اس کو روکنا میرا خیال میں ہم ہی روکیں گے ورنہ باقی لوگ تو سوئے ہوئے ہیں اس ملک میں